اور ظلے میں ریبار کو لوگ ڈاؤن لگایا کیا ہے جہاں پر شراب کی دکانیں اور اہا تھے پوری طرح سے بند رکھے جانے کا آدیش دیا کیا پناہ گھر تھانا شتر کے اندرکت آنے والی دو شراب کی دکانوں میں جہاں گراہکوں کی بھیڑ نظر آئی لوگ سوچل دسٹینسنگ کا اُلنگن کرتے ہوئے شراب خریدتے ہوئے نظر آئے موقع پر پہنچی میڈیا نے کورونا گائیڈ لائن کی دھچیاں اڑانتے ہوئے شراب پینے والوں کی کوریج کی اس سمبند میں آپکاری ویباگ کے ادھکاریوں سے بات کی تو ادھکاریوں نے لوگ ڈاؤن کی نیموں کی پوری جانکاری نہ ہونے کا حوالہ دیا کچھ دیر بعد پناہ گر تھانا پر بھاری پولیس بل کے ساتھ تھے ان شراب دکانوں میں پہنچے اور یہاں پر انہوں نے اہاتوں میں بیٹھ کر شراب پی رہے شرابیوں کو خدیڑا اور اہاتیں بند کرا دیئے اس کے ساتھ ہی شراب کے دکانے بند کرانے کے ندش دیئے سمبند کرانے کے ساتھ ٹھول میں اے امسان کی nowova شراب پھول کے دکانے کے ساتھ метر پانے کا یومی بند کرانے کے ساتھ موسیقی 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 آج کا لوگ ڈاؤن کیسا رہا اور لوگ ڈاؤن میں کس پرکار کی پتکریہ دیکھنے کو بلکہ کتنا کار کر رہا ہے آج کا لوگ ڈاؤن تینوں مہانگروں میں تینوں تصفیریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر ہماری ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے اروند چوہن سہیو کی اجھر شیخ ایندور سے اور جیبل پر سے اروند دوبے جی جڑ گئے ہیں سب سے پہلے بھوپال سے اروند جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کا لوگ ڈاؤن کتنا سکسپل رہا اور اگر سکسپل رہا ہے تو آگے کیا اس پرکار کے لوگ ڈاؤن کی اور عوضی بڑھائی جا سکتی یا پھر ہر سنڈے لوگ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کیا کچھ سرکار کی پتکریہ رہی آج کے لوگ ڈاؤن کے بعد یا لوگ ڈاؤن میں کیا کچھ دیکھنے کو بلا دیپک نشی طور پر کہیں گے کہ جیسے ہی کرونا باپسی آیا ہے اس کی اسی کے چلتے یہ لوگ ڈاؤن کا پردیس سرکار اور گرہ منٹرہ لے کے دعائے لیا گیا تھا اور اگر ہم بات کریں آج کے لوگ ڈاؤن کی تینوں سہروں کی اور بلسی طور سے راج دھانی کی تو کہہ سکتے ہیں پورتہ یہ سفل رائے اس بات ہم کھڑے ہیں بھوپال کے روشن پورا چورائے پہ جہاں پہ آپ ساپکور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس قرمی ہیں پوری تنمیتہ کے ساتھ یہاں پر چیکنگ کر رہے ہیں وہ برابر کہیں نے کہیں وہ صبح سے لے کے سام تک برابر لگے ہوئے ہیں وہ شفٹ بائد یہاں پر ڈیوٹی لگ رہی ہے تو کہیں نہیں کہ ساپکور پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے تو ایک بات اور ہم آپ کو اپنے درستوں کو بتا دیں کہ آج 21 مارچ 2020 کو راج دانی بھوپال میں دیپاک پہلا کرونا سنکمڑ مریج ملے تھا آج کے ستھیک ایک سال پہلے ہو پوری اگر پردیس کی بات کریں کرونا سنکمڑ کی تو لگ بگ ابھی تک جو موتیں ہوئی ہیں وہ چھ سرسٹ لوگ یہاں کرونا کے قرآن مارے گئے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے کہیں نہیں چونکہ بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے سارے بیفسائق پر ترسٹھان بند رکھے کیے گئے تھے تو مکمندی چوہان نے صاحب طور پر کہا ہے کہ اب وہ کسی پرکار کی بیفسائق گدھدیوں کو بند نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا صاحب قرآن یہ ہے کہ اس کا سیدہ 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 سرکار پر اثر پڑتا ہے سرکار کے راجس پر اثر پڑتا ہے ہمیں ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں راجس میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں آپ جانے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ یہاں پر ٹریفک کرنی ہے سنیے بھائی ہم ان سے جانتا ہی کہ وہ کیسا کیونکہ ہم برابر دیکھ رہے تھے کھٹے گاریوں کو وہ نکالا جا رہا تھا یہاں سے اپنا ساتھ پڑے نام بتائیے آپ کیا نام ہے آپ کا ساتھان آرکشہ گریس کمار سارا سوات گریس جی ساتھ پڑے جانا چاہتے ہیں ابھی بہت سامنے سے برابر یہاں چیک کر رہے تھے لوگوں کو سمجھائے دے رہے تھے کچھ لوگ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے پھر بھی گھر سے نکلے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کیسا ہوتا ہے اسی کیسے دیکھتے ہیں یہ تو بہت غلط ہے انہیں اپنی سرکشہ کا دھیان لکھنا چاہیے ہم تو ان کی سرکشہ کا دھیان لکھی رہے ہیں لیکن انہیں بھی اپنی سرکشہ کا دھیان لکھنا ہوگا تب ہی سفلتا پرافت ہو سکتی ہے جو جوان ہیں برابر مستعدی سے کھڑے ہوئے ہیں ہم دن میں یہاں پر آئے تھے چیک کر رہے تھے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا لوگ اس بار جانب اپنے آپ لوگ جاگرک ہوئے ہیں کہ نہیں سرکو پر آ رہے ہیں یا پرنس کا کائنے کی دواب ہے لوگ بہا خوش سے بھی جاگرک ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی اپنے سواست کے پرتی اور اپنی فیملی سب کی چنتہ رہتی ہے تو لوگ خوش سے بھی جاگرک ہوئے ہیں تو اب پہلے کہ جتنی لوگ راہوں کی آبا جاگی نہیں ہیں بہت امرجنسی ہے لوگ بھاک تب ہی گھر سے بال نکل رہے ہیں اور ہم بھی ان کو روک کے ان کو سمجھا دے رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں بال نکل رہے ہیں تو ریجن بتانے کے بعد ہم ان لوگوں کو جانے دے رہے ہیں اور ان کا نام نمبر نوٹ کر رہے ہیں میرا نام گورب جات میں آتا یاد بھوپال تھانے میں پدست ہوں جتنے بھی پولیس کے جوان ہیں مستعدی سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کے برابر ڈیوٹی کر رہے ہیں چونکہ کل رات بجے سے کرفیو شروع ہو گیا تو صبح یہ کل چھ بجے تک رہے گا تو کہنے کی سابتوں پر یہ پورے جو جو جوان ہیں پولیس کے بہت پوری مستعدی کے ساتھ یہاں پر کہنے کے ڈیوٹی کر رہے ہیں لوگ کو سمجھائے سے دی جا رہی ہیں لیکن ہاں کچھ لوگ جو آراجت تک تو ہیں وہ کرونا کال میں جو لوگ ڈاؤن لگا ہے اسے دیکھ سے نکلتے ہیں کہ ماحول کیا ہے اور پورے طرح آج بھی آپ سے اور جانت کر رہے لوں گا بنے رہے گا ہمارے ساتھ ارون جی اجھر ہمارے ساتھ ان دور سے ہیں اجھر سے پہلے میں جبلپور جاؤں گا ارون جی کے پاس ارون جی جس فریقے سے دیکھیں پورا آج کا لوگ ڈاؤن اور جبلپور سے کچھ ایسے تصویریں بھی آئیں کچھ دو تین جگہ ایسی جگہ تصویریں آج دیکھنے کو ملی کیا ایسے حالات کچھ ایک دو جگہ پر ہی تھے یا زیادہ تر جگہوں پر یہی حالات تھے کہ لوگ پیتے کھاتے بھی نظر آئے لوگ ڈاؤن میں بھی سبح سے جگہتار ہم لوگ نگاہ رہتے ہوئے ہیں اور ابھی تک نگاہ رہتے ہوئے ہیں ایک جو سب سے پڑی بہار سے بھی یہ ہے کہ جگہتار نے سب سے سکورت ہو کر یہاں پر سمرتن کیا پورے دن سڑکیں کھالی تھی سنسان تھی پولیس کروئی سڑکوں پر تینہ جرور تھے لیکن انہیں بہت زیادہ زہمت نہیں اٹھانی پڑی لوگوں کو گھروں کے اندر کرنے کے لئے پی ایسی کی پریشاہ تھی پریشاہ تھی باہر نکلے لیکن ایڈمیٹ کارٹ کھانے کے بعد آسانی سے بھی جا رہے تھے کوئی بھی بھار نہیں تھی کل لاکہ ریدی ہم یہ کہیں کہ جگہلپور کے لوگوں نے اس لوگ ڈاؤن کو سوہسکور سو ہو کر سمرتن دیا اور نیموں کا فالنگ کیا پناہ کر ایک گرامی شیطر ہے تحصیل ہے وہاں پر شراط کی دکانوں کے بیچ میں ہاتھے میں بیٹھ کر اکھٹا ہو کر بڑی تعداد میں لوگ شراب پی رہے تھے اور یہ میڈیا کے لوگوں سے لوگ بچ نہیں پائے اور میڈیا کے لوگوں نے وہاں پر جا کر کبرش کی ہمارے سمباداتا اور کیامرہ پرسن نے بھی وہاں پر جا کر کبرش کی اور اس کے بعد جب عدیقاریوں سے بات کی تو ان کا کچھ ایسا تھا کہ شاید انہیں نیموں کا پوری طرح سے گیان نہیں تھا کہ شراب دکانیں گرامی شیطر میں تو کھل سکتی ہیں لیکن آہاتوں میں بیٹھ کر کوئی وہاں پر شراب نہیں کی سکتا ہے تو زیوہ جب معاملہ صاحب ہوا اس کے بعد وہاں پر پولیس پہنچی آہاتوں کو کھالی کرایا نہ کیونک آہاتوں کو بند کرا گیا اس کے ساتھ انہوں نے شراب دکان کو بھی بند کرا دیا لیکن یہاں پر ایک بات اور سامنے آ رہی ہے جو جنوانس میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی پکش میں کوئی نہیں ہے سب سے چاہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر لیں کہ یہ لوگ ڈاؤن کی جو پرکریہ ہے یہ بند ہو جائے اگلے ربیوار کو پھر لوگ ڈاؤن ہونا ہے لیکن منح سیتی لوگ کی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ اب آگے اور کوئی لوگ ڈاؤن نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ لوگ خود انشاثن کا پالن کریں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور مارک لگائیں تو آم جنتہ کے بیچ میں اب یہ بات کٹ رہی ہے رات میں ساتھ وزے کے بعد کہ توبارہ لوگ ڈاؤن نہیں آنا چاہیے ہاں سنکربڑ کی گتی ایک دم سے کنٹرول تو نہیں ہوگی اس کو دھیرے دھیرے کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے انشاثن ضروری ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ رہے ہی ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر کہ بھر ہی وہ سنڈے کا لوگ ڈاؤن ہو لیکن نہیں چاہتے ہیں سنڈے کا بھی لوگ ڈاؤن نہیں چاہتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ لوگ خود بھی انشاثن کا پالن کریں اور دوسروں کو بھی اس کے لئے پریز کریں یہی یہ سب سے بڑی رات ہے دیپک جی اور اربین جی لیکن جس طریقے سے ایک سال پورا ہم نے صرف کرونا کرونا میں ہی دیکھا اپنوں کو کھوتے ہوئے دیکھا دیش کے آرثیں کسیتی اور خود کے آرثیں کسیتی سے لوگوں گزرتے ہوئے دیکھا اس کے باوجود یہ کہیں کہ لوگ جاگرک نہیں ہیں یا سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک لگانے کے لئے ابھی بھی اگر انہیں بولا جائے تو شاید اس سے زیادہ شرمناک لوگوں کے لئے بھی بات نہیں ہو سکتی ہے جو کوئی ٹھیک کہا آپ سے ایکشلی لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں رویوار کی بات چھوڑ دیں شنیوار کی شام کے لئے بات کریں تو شنیوار کو شہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی مہا فرو کے بیچ میں آگئے ہیں جیسے مہا فرو پر جیل ہو تھی ہے بازاروں میں چلکوں پر چلنا مشکل ہوتا بلکل کچھ ایسا درشت تھا کچھ عجیب طرح کا ماحول تھا عجیب طرح کا واتاورن بنا ہوا تھا پورے شہر میں اور کسی نے بھی چھیک گھنگ سے ماسک نہیں پہنا تھا لوگ ماسک تو چھوڑی ہے سوشل ڈسٹنسنگ تک پالن نہیں کر رہے تھے ایک ساتھ بیٹھ کر انجوائی کر رہے تھے کام بھی کے ساتھ باہر کھوم رہے تھے کہیں سوشل ڈسٹنسنگ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک لگانا انہیں جب تک کچھ زبردستی نہ کرے ان کے ساتھ پوریس ان کے ساتھ بستمیزی نہ کرے سب تک لوگ اس بات کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں تو جب تک ایسا نہیں ہوگا تو جاہیسی بات ہے کہ کرونا کا پیچھا ہم کرتے رہیں گے کرونا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کرونا تو دور بھگانا ہے تو جاہیسی بات ہے جو گائیڈ لائن ہے جو ایسا پی ہے اس کا فالو کرنا بہت ضروری ہے لیکن لوگوں کی سچی یہ ہے کہ لوگ ڈسٹنسنگ تو نہیں چاہتے ہیں ضروری ہے منہ سیسی یہ بھی بنائی جائے کہ ہمیں کرونا سے دور رہنا تو نیم کا پالنگ کریں اور لوگ ڈاؤن کے لئے بھی تیار رہیں کیونکہ پنشمنٹ اسی طرح سے ملتا رہے گا اور نہیں تو ہم اپنوں کو کھوتے رہیں گے جلے میں سیسلے سال سے لے کر ابھی تک دو سو باون لوگ کو ہم نے کھویا ہے سترہ ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں ابھی بھی دو سو نبی لوگ جبلپور میں علاج رہتے ہیں جو کی کرونا سے سنکرمیت ہیں اور ان کی استیتی کوئی بہت اچھی نہیں کہی جا سکتی آنے والا سمیہ کیسا ہوگا ہم اور آپ ہشنکہ ہے وہ سبی لوگ دپا رہے ہیں تو کچھ بولا اچھت نہیں ہے لیکن استیتی بھائیابہ ہے بلکل عربن جی ہے بھوپال میں اگر بات کریں تو سرکار نے جب پچھلی دفعہ آنے کے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دو چار سنکرمیت نکلے پہلی پیک کہی گئی دوسری پیک کہی گئی تھرڈ پیک بولا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہر ایک کو پائی کیے کوئی پیک روک نہیں پائی سرکار خود سیم شیوڑا سنگھ چوہان بھی سنکرمیت ہوئے کئی منتری سنکرمیت ہوئے لگ بگ لگ بگ آدھی سے زیادہ جنتہ سنکرمیت ہوئی تو کیا اب لوگ ڈاؤن یا پھر ایسے ماسک لگائیں یا پھر سوسل ڈسٹینسنگ رکھیں تو یہ سب کرنے سے واقعی ہم کسی پیک کو روک پائیں گی کیونکہ پچھلے بھی ریکوارڈ ہمارا دیکھے تو کچھ خاص اچھا نہیں رہا ہمارا دی پاک ایک کہا وہ ہے چوپائی ہے بھائیون پیت نہ ہوئی کسائیں بھائی نہیں ہوگا کیونکہ اب صاحب طور پر سمجھ میں آ گیا ہے ایک سال تک برابر سمجھائیت دی گئی اس میں اکیلا کہ سکتے جن مانا سے جمعیدار نہیں ہے کہیں کہیں جمعیدار بھی جمعیدار ہیں یہ ہم اس لئے کہہ رہا ہے اس سے پہلے بہت سارے آئیو جن ہوئے چاہے وہ کانگریس کے ہوں چاہے وہ راجیندک دل کے ہوں کسی کا نام لینا اوچیت نہیں ہے کیونکہ کورونا سبھی کے لیے ہے وہ دل جات دھرم کو نہیں دیکھتا تو کہیں کہ یہ لوگ بھی جمعیدار ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے چناؤ ہوئے تھے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے آئیو جن ہوئے تھے آئیو جن ہوتے ہی رہتے ہیں راجیندک دل آئیو جن کرتے رہتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ لیا ہے کہ دھرنا پردرسن براور ایک بھی دن یا ایک ایک دو دن ایسا نہیں نکلتا ہے جس سمائے دھرنا پردرسن نہ کیا جائے تو کیا اس سمائے اس بات کا دھیان بالکل کتا ہی نہیں رکھا جاتا کہ سوچل ڈسٹنسن کی بات کی جائے رہی ہے ماس کی بات کی جائے رہی ہے سیہ ٹیجر کی بات کی جائے رہی ہے صرف انہیں پردرسن براور مطلب ہوتا ہے اپنی راجیندک کو چمکانے کا مطلب ہوتا ہے تب یہ لوگ جتنے لوگ جمع دار ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچل ڈسٹنسن کا پالان کرنا چاہیے یہ سب کرنا چاہیے تو کیا اس میں ان لوگ کو دھیان نہیں آتا تو جب پبلک کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں میڈیا کر بھی جاتے ہیں اور جو سماج سے بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ سیدھی سیدھی اُلہانہ دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ تو ہمارے پاس تو آگئے ہو جو راجیندک دل کے لوگ ہیں ان سے آپ کچھ نہیں کہا پاتے وہ سرکار ہیں وہ اپنے نیم چلا رہے ہیں تو دونوں لوگ کو سمجھنا چاہیے سرکار کو بھی سمجھنا ہوگا جمع داروں کو سمجھنا ہوگا سماج کو سمجھنا ہوگا ہم لوگ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ جاگ روک تھا بہت بڑی چیز ہے اگر جاگ روک ہم ہوں گے تو نیچے طور پر کہیں گے کہ جو کرونا مہا ہماری پھیلی ہوئی ہے اس پر کنٹرول کیا جاتا تک کیونکہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بیکسین آگئی ہے بہت ساری لوگوں کو بیکسین لگ بھی رہی ہے تو بکل بھی ہمارے پاس آگیا ہے بس اب تھوڑی سی سادوانی کی جنرورت ہے کیونکہ اگر لوگ جاؤن کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کی پکچ میں کوئی نہیں ہے نہ ہی ساتن ہے نہ پرساتن ہے نہ لوگ ہیں نہ ہی بیبسائی ہیں نہ ہی عام آدمی ہیں کہ لوگ ڈاؤن سے بہت ساری گھتنیاں آسویس ہوتی ہیں جام ہوتی ہیں آتویبسطہ چمگاتی ہیں تو لوگ ڈاؤن تو کوئی حل بھی نہیں ہے لیکن یہ بیچ بیچ میں جو ایسا ہو رہا ہے ایسا کرتے رہنا چاہیے اور ساپ طور پر اس بار جو بھی دیکھنے کو ملا لوگوں نے اس میں برچر کے حصتہ لیا کہیں نے کہیں پلچھ کو تھوڑا بہت کہیں نے کہیں کہ سکتے ہیں کہ سکتی کرنی پڑی لیکن زیادہ انہیں سکتی نہیں کرنی پڑی کہیں نے کہیں لوگ خود سمجدار تھے انہوں نے اپنی دکانیں نہیں کھولی بس کچھ آسماجک تتو تھے جو یہاں وہاں آئے تھے لیکن جو لوگ باہر سے ہیں کیونکہ رازانی ہے یہ یہاں کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں باہر سے آنے کے بعد یہاں پر ہیں انہیں جب کافی پرسانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر آج ایکجام بھی تھا تو ایکجام کے لیے پرساسن نے کچھ نہ کچھ ایسی بیوستہ کر رہی تھی کہ لوگ اپنے گھنٹک تک جا سکے وہاں سے لوٹ کر ایکجام دے سکے تو یہ بہت ساری بیوستہ ہے کی گئی تھی لیکن چکہ روین جی آپ کے پاس میں لوٹوں گا ہمارے ساتھ اجہر بھی جھڑے ہوئے ہیں اندور سے اجہر جس طریقے سے دیکھا جائے رازدانی بھوپال سے پہلے جب کورونا کی پیک شروع ہوئی تھی تو اندور ابل نمبر پہ تھا اور شاید ابھی بھی کچھ ایسے آثار نکل رہے ہیں کہ ابھی بھی لگ بگ لگ بگ اندور میں سب سے زیادہ سنکرمت مل رہے ہیں تو کس پرکار سے آج کا لوگ ڈاؤن رہا کیا خاصیت رہی پہلے کے لوگ ڈاؤن دکھائی دیا ویاپک بند پورا لاگ ڈاؤن کا اثر دیا جہاں پر جنتہ نے پورا سیوگ کرا لاگ ڈاؤن کو لے کر کیونکہ جو سمع ہے وہ واپیس سے کہیں نہ کہیں ہم دو راتے پہ دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ اسی منت میں لاگ ڈاؤن کی آگاز ہوا تھا پچھلے بر تو وہیں اس سنڈے جو رہیوار کا تھا وہ سکتی سے جو طوبہ سہی اب تک ہم نے جو لاگ ڈاؤن کا ہر گلی گلی شہر شہر میں جو چورا چورا پہ دیکھا وہ لاگ ڈاؤن کا ہمیں بیاپک اثر دیکھتا ہو دیکھا جی دیپا بلکل لیکن جو سورکشہ ویبستہ تھی وہ کس پہ گا چار چوگوان تھی جیسے بھوپال یا جبلپور کی بات کرے دونوں سیوگی نے یہ کہا کہ لوگ پہلے سے اپکشہ کافی جاگرک دیکھے اس بار بے وجہ ہے گھر سے باہر نہیں نکلے ان دور میں لوگ کے زیادہ تھوڑا سا آپہ دھاپی میں رہتے کیا وہاں بھی ایسی سیچویشن تھی لیکن لگ ڈاؤن کو لے کر ان دور کے جو لوگ ہیں وہ سپل ہو چکے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی لگ ڈاؤن دیکھ چکا تو اس بار لوگوں کو بتا تھا کہ لگ ڈاؤن کی جو کروائیاں آئے وہ چاہتے ہیں لگا تھا جو پولیس ہے وہ نائٹ کرفیو میں جو کروائیاں کر رہی تھے جس کو لے کر لوگوں کا جو آنا جانا ساوا گما نے بلکل ہمیں کہیں دیکھنے کو نملا وہی لوگ ہمیں دیکھیں جو ریلویٹ ٹیشن جا رہے تھے جو ہسپیٹل جا رہے تھے یا کن کو پرکشا دینے جانا تھا جہاں پر آلہ ادھکاری بھی روڑ پر دیکھیں جہاں ڈی آئی جی کی بات کی جائے وہ روڑ پر دیکھیں تمام پولیس کے آلہ ادھکاری جوان جو صبح سے چیکنگ پر لگ رہی تھے چیز آپ کے پاس لوٹیں گے اروند جی جبلپور میں جیسے کہ بات کر رازدانی بھوپال کی بات کریں یا پھر جبلپور کی بات کریں کہا گیا ہے سیم شیورا سنگ چوان کے دوارہ چاہے وہ نگر نگم کا کرمچاری ہو یا پھر سواست ویبھاگ یا پھر پولیس پرشاسان کہ جو بھی ماسک نہ لگائے ہیں انہیں سختی سے ان سے کاملے جرمانہ بھی لگایا گیا ہے پانچ ہزار کے تقریبا لیکن ٹھیک ہے جس طریقے سے اربین جی سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن ہم جڑیں گے اور لگاتار اجھر اجھر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن دونوں ہی سیوگی ان دور سے بنے ہوئے ہیں جبلپور اور بھوپال سے ہمارے سیوگی سمپرک کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اجھر جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اب جو کورونا آ رہا ہے یعنی کہ جو پھر سے لہر دوڑ رہی ہے کیا اس میں نئے سٹین کا ذکر کیا جا رہا ہے ان دور میں کوئی اس پرکار کا نئے سٹین ملا ہے کیا اس کا کوئی ذکر سامنے آیا ہے کیا فیلال میں ابھی طرح کوئی سامنے نہیں آیا ہے لیکن جو آکڑوں کی بات کی جائے وہ لگاتا جو آکڑے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اب تین سریز میں جو آکڑے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تین سو کے اوپر جو آکڑوں کا وہ اثر ہے وہ دکھائی دیرہا کیونکہ کہیں نہ کہیں جو لوگوں میں جو کورونا کا جو ڈر تھا وہ دکھائی دیرہ تھا لیکن جو ایک طرح کی جو ویکسین کا جو ٹیکا آیا ہے اس سے کئی نہ کئی لوگوں میں جاگروپتہ بڑی ہے تمام جو لوگ ہیں وہ ٹیکا لگوانے کی اور اگرزر ہو رہے ہیں لیکن کئی نہ کئی ہمیں اپنے آپ میں جب تک جاگروپتہ نہیں آئے گی جب تک ہم کورونا سے جنگ نہیں جی سکتے اجر جس طرح سے ٹیکا کرر کا کام وہاں پر چل رہا ہے ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یا پھر جو ابھی اس کی وجہ سے کہیں ڈھلائی تو نہیں بڑھتی گئی دیکھیں بلکل ڈھلائی کی بات تو ایسے کوئی سامنے نہیں آئی جہاں پر پرساتن کی بیعت کی جائے وہاں ٹکا کرن ہو رہا ہے نگم کی بات کی جائے وہاں ٹکا کرن ہو رہا ہے جب تک جن میں آپ کے پاس لٹو با جب تک جو بار پھر سے جڑ گئے ہیں ارون دوبے جی ارون جی جس طرح سے ذکر کر رہا تھا ہمیں کہ سواستہ بیبا کے کرمچاری ہیں یا پھر نگر نگم کے کرمچاریوں ان سب ہی سے یہ کہا گیا ہے کہ سرکار کے دوارے کہ آپ سختی سے کام لیں جو ماسک نہیں لگایا ان میں جرمانے لگایا ہیں پولیس پرشاسن اور نگر نگم کے آفیسر سے زیادہ کہا گیا کرمچاریوں سے لیکن یہی پر اگر سبھی کرمچاریوں کو اس میں ہی لگا دیا جائے گا کہ ماسک جو نہیں پہنے اس کو لگاؤ جرمانے ٹھوکو لیکن جو سینٹائزنگ کی بیبستہ ہے رازدھانی میں ابھی پچھلی لوگ ڈاؤن میں خاص نہیں دیکھنے کو ملی جس گھر میں ہوا ہے جس آفیس میں ہوا ہے وہاں بھولانے پر ضرور پہنچے لیکن جس طریقے سویچھا سونے کرنا چاہیے تھا وہ رازدھانی میں کہیں نہیں دکھا کیا جبلپور میں ایسا دکھ رہا ہے کیا انہیں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھنی چاہیے کہ اگر صرف ماسک لگانے سے یا سینٹائز کرنے سے نہیں ہوگا کیا جبلپور یہاں پر انہیں جو شہر ہیں ان میں اگر سینٹائز کریں تو تھوڑا سا کابو پایا جا سکتا ہے جب کچھ ہی کابو جو گپال کی ستھی ہے جبلپور کی بھی کابو بیش بہی ستھی ہے یہاں پر بھی سانٹائزیشن کا کام پوری طرح سے بند رہے اور وہ بھی تب سے جب کورونا کا سنکرمنٹ تھوڑا سا کام ہوا تھا اس کے بعد سے سانٹائزیشن کا کام پوری طرح سے بند رہا ہے تو اچھا تابیان کر رہا ہے اس میں سارے سفائی کرمچاریوں کو چھوک دیا گیا ہے کسی کی طرح کا پیچھنا سرک پر نظر نہ آئے اس کام کیلئے جب کام کیا جا رہا ہے سانٹائزیشن کے لیے جو کامیکل سنوز ہوتے ہیں دراصل اس کو خریدنے کے لیے ندر بیگم اور سمارسٹری کے پاس پیسو کی کمیل ہے اس وجہ سے وہ سارے کامیکل نہیں خریدے جا پا رہے ہیں اور جہاں تک سوال جرمانہ لگانے کے لیے سڑکوں پر خرا کرنے کے لیے تو راجس کا ہی بڑا ہمنا بھی کام میں لگا دیا گیا ہے لیکن ایسے میں جنیتہ کے ساتھ بڑی نکتہ ہو رہی ہے جنیتہ جب سڑکوں پر نکل رہی ہے تو یہاں پر آئے دن جواد کی سکتی بن رہی ہے ایسے میں کیونکہ جنیتہ سے پولیس سے بھر فرما سفائی ساتھی ہے کیونکہ راجس کا امنا کھڑا ہے امنا کھڑا ہے اور کسی بھی یہ سمجھ سے کا نیران نہیں ہو شکتا تو جائیتی بات ہے کہ یہاں پر جو عملہ ہے کو انہیں کچھ دنوں بعد الگ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سوچھتا عبیان ہو رہا ہے ہم کو اس بات پر بہت کرنا ہوگا ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا دیپر کی آنے والے دنوں میں اگلی اسی سفتہ میں بھولی کا پروح ہے اور بھولی کے پروح پر بڑی تعداد میں لوگیں بلیں گے جائیت سی باتے کی سندے کے بعد بھولی ہے مجھے کھوٹی ہے کو اس دن ورکنگ دے رہے گا تو وہاں پر کوئی کسی طرح کا لوگاؤنٹ نہیں ہے یہاں پر جلہ پرشاہ سنے کمرکشن ایونٹ اوگنائز کرنے کے لیے یہاں پر پرمیشن لیتی ہے لوگوں کو تو اس طرح سے بڑی تعداد میں ایونٹ اوگنائز جنہاں ستاری عملے کے بارت کیا جا رہا ہے کہ آخر ستاری عملے میں ایسے اوگنائز کرنے کے پرمیشن بھلاکنگ دے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈوبڈاؤن کر رہے ہیں سچی طرح کو اس طرح کے تورشیر اوگن کو پرمیشن کر رہے ہیں جائیت سے پاس ہے کہ لوگوں میں ناراضی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کہنا یہ ہے کہ یہ دورا ماخدند ہے آباتی کے اوپر پولیس کا بھائی دکھائی جا رہا ہے اور جب ہم اچھا لگ رہے ہیں انہیں پرمیشن کی رابط زہر عربن جی لوگ ایسا سوچیں گے جب دو تریقے کے بیوار ان کے ساتھ کیا جا رہے ہیں تو وہ ظاہر سے بات عام جنتہ کے دماغ میں یہ چیز آتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہی کیوں اور ایک آخری سوال ہے عربن جی آپ سے بھوپال رازدھانی کہ اگر بات کریں تو یہاں پر پہلے جو نگر نگم کی جملہ دیا گیا تھا یا جو ترک دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس وہ کیمیکل اتنا نہیں ہے کیمیکل اتنا بن نہیں پا رہا ہے تو پورا سیزن ایک سال کا نکل گیا تھا کہا جا رہا تھا کہ لکھنوں میں روڈے بھی سینٹائز کی جا رہی ہیں ساف کی جا رہے ہیں انہیں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں دکھا تھا تو اب یہاں پر نگر نگم تو ہمیشہ جیمیدائی سے پڑھلا جاتا رہا تھا اس کا ایک ہی ادیس ہے کہ سوچھتا رینکنگ میں نمبر بر آنا اسی کے لئے پورا نگر نگر نگم کا عملہ اس پر لگا دیا گیا ہے سینٹائز کی بات کریں تو ان کے پاس سانسادروں کی کافی کمی ہے پہلے بھی کمی تھی کیونکہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے یہ تھی کہ جیسی کرونا آیا تھا تو پورے جو بجٹ ہے جیسی کرونا کیلئے جو گیا گیا تھا تو انہوں نے بھی سینٹائزر لے کے اور کھین کہ سینٹائزن سینٹائزن پورے سینٹائزن پورے سینٹائزن میں راجدھانی میں کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی کورونا کا اثر کم ہوا اور راجدھتک حالتر جیادہ تیج ہوئی تو یہ بھی بند ہو گیا اب چیتیاں یہ ہیں کہ کئی بار فون کرو تب جا کر کھین کہیں چھوٹا سا ایک بائت پی آدمی آتا ہے وہ تھوڑکی جگہ اپنا کر کے چلا جاتا ہے تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سینٹائزن برابر کرنا ہے وہ پورا ہونا ہے تو اس میں سب سے پھلے نگر نگم کو اپنی بھاگیداری سریشت کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ جو جمعیدار ہیں بیانواجی کر رہے ہیں انہیں بھی بچنا پڑے گا دھرنا پردرسن اندولن پر پوری طرح بھی لگانا چاہیے کیونکہ ایک طرف دو سو سو زیادہ آدمی ایک کارکے میں کھٹے نہیں ہو سکتے تو سوال یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن آپ لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ بلکل کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں دوسری طرح آپ دو سو لوگ ایک کارکے میں کھٹے ہو رہے ہیں تو یہ کہیں نے کہیں دو بھاسی بیوہار کیوں کیا جاتا ہے اگر ایسا ہوتا رہا تو یہ لوگ ڈاؤن میں پارپنا سمبور نہیں ہوگا لیکن ساتھن کو جمعیداری کو خود یہ سمجھنا چاہیے جب کہیں جا کر جنتا جاگرک ہوگی تو ساتھ طرح پر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کورونا اب بچ ختم ہونے کی باری ہے کیونکہ بیق سیلیسن آ گیا ہے کچھ سبے میں یا دو مہینے دو مہینے میں سارے لوگ کو بیق سیلیسن لگ جائے گا ابن جی یہ نیسا تو تب نہیں مانے جب تیسری لہر بھی چل رہی تھی تو یہ اب کیا مانیں گے اور تب بھی چناؤ ہوئے چناؤ کو پرچار ہوا سب کچھ ہوا تو یہ تو تب اگر دیکھا جائے تو چناؤ کے سمجھ پہ کورونا ختم بھی ہوا تھا کیونکہ چناؤ آنے والے تھے اب دیکھتے ہیے یہ والا جو کورونا ہے یہ کب ختم ہوگا کیا کوئی دوسری چناؤ آئیں گے تب ختم ہوگے دیکھنے والی بات ہوگی چلیئے بہت بہت شکریہ عربین چوان جی آپ کا عربین دوبی جی آپ کا اور آجہ رہ آپ کا بھی اس بروٹر میں فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار